سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں یہ جو لوگ آئے تھے نا باغی بن کر حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا تھا تو ان میں بلوائی بھی تھے تو عبد الرحمن ابن عدلیس بلوی اس زمن میں ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت عثمان نظر بند تھے اور آپ سے عرص کی اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَا آپ سب لوگوں کے امیر ہیں اور آپ ایک ایسی آزمائش سے دو جار ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ وَيُسَلِّ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ کہ ہمارا امام ایک وہ آدمی بن گیا ہے جو فتنہ برپا کرنے والوں کا امام ہے یعنی کہ عبد الرحمن ابن عدلیس بلوی وہ نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں وَنَتَحَرَّجُوا سب سے اچھا عمل ہے فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِن مَعْهُمْ لہٰذا جب لوگ اچھائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو وَإِذَا أَسَاءُ فَجْتَنِبْ إِسْآَتَهُمْ اور جب لوگ برائی کریں تو تم ان کی برائی سے بچو کیا خوبصورت بات فرمائی نا حضرت عثمانِ غنینِ سبحان اللہ یعنی جب لوگ مل کر کوئی اچھا کام کریں تو تم اس میں شامل ہو تم جماعت سے خارج نہ ہو ہاں لیکن ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو اچھا اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا کتاب العذاب میں باب امامت المفتون والمبتدع اسی طرح اس کو فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حمل نے بھی روایت کیا ہے اچھا اسی طرح عبید اللہ بن عدی بن خیار جو ہیں ان سے ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں یہ تاریخ المدینہ المنورہ میں اور اس کی اصناد بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان سے دریافت کیا کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے اسلام میں ایک نئی چیز کو ایجاد کیا جو بھی ایجاد کیا اور وہ ہمارے اور نماز کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اس دن حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے محاصرے میں تھے انہوں نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُخَالِفْهُمْ فِي الصَّلَاہِ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو اس لیے کہ تم نماز میں ان کے مخالف نہیں ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ مسئلہ اور ہے کہ وہ میرے خلاف ہیں اور تم میرے ساتھ ہو لیکن نماز میں تو تم سب مشترک ہو نماز میں تو تمہاری مخالفت نہیں ہے نماز تو تم سارے پڑھتے ہو ایک سی پڑھتے ہو ایک سا جانتے ہو اس لیے نماز میں مخالفت نہیں ہے تو ان کے ساتھ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں ان تمام روایتوں میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کا انصاف جھلکتا ہے کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا خبردار تم میرے پیچھے نماز پڑھو میں نہیں ہوں تو نماز پھر اپنی الگ پڑھو ان کے ساتھ نہ پڑھنا کیا خوبصورت بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اگر بندہ ان چیزوں کو دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھتا ہے سبحان اللہ پر جن کے دلوں میں بغض ہو ان کا آپ کچھ علاج نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں